دوستو یہ ایک اور چولستانی بریڈ آپ کے سامنے ناف جھلر دیکھیں اور کوہان اچھی ہے سینگل باتا چھوٹے چھوٹے سے نکلے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ چیز کوالٹی میں ہے لیندھ بہت اچھی ہے ناف جھلر کی پوزیشن سکین میں شائن بھی اچھی ہے اور میٹ ویٹ کی بات کریں تو سارے چار مند سے اوپر ہی ہے یہ میں بھائی سے پوچھتا ہوں اپنا بھائی جن دانتوں میں کیا ہے چار دانت اور کیا مانگ کیا رہے ہیں فائنل کہاں ہوگا کوئی اندازہ ویڈیو میں اندازہ دے دیں دوستوں کو ڈیڑھ لاکھ میں ماشاءاللہ جناب ایک پچاس زبدست اور بہت اچھی چیز ہے آپ کے سامنے جی نمبر ہے آپ کے پاس بتائیے یہ جو بھائی انٹرسٹڈ ہیں جناب جانور ابھی منڈی میں موجود ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور بڑی مناسب ڈیماند کی ہے بھائی نے اس کے ساتھ یہ دو بچرے اور بھی ہیں یہ بھی آپ کو میں چیک کرواؤں اور ان کا بھی ریٹس لے لیتے ہیں بھائی سے چلستانی بریڈ چلستانی منڈی شیخ واہن منڈی بروز ایتوار اور یہ تقریبا سارے تین من پلس سارے تین من سے اوپر ہی ہے ان کا میٹ ویٹ یہ بھی چیک کریں کلر فل چیز لیند بہت اچھی ہے جانور کی اور یہ بھائی سے پوچھتے ہیں کہ جوڑی کا کیا مانگ رہے ہیں جوڑی کی کیا ڈیمانڈ ہے تین اسی دونوں ہیں دونوں ہیں پکے کھیرے بچڑے ہیں جی پکے کھیرے بچڑے ہیں ایک بچڑا یہ آپ کے سامنے دوسرا دوسری سیٹ پہ ہاں جی بریو ٹھیک بن رہی ہے چلو جی ٹھیک ہو گیا بچے نے مان لیا جی یہ چھوٹا بچہ جو ہے نا جی یہ ان بھائی صاحب یہ مالک ہیں یہ سبھر لیں ان کے اور دوسرا بچڑا بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں تین اسی یعنی وان فارٹی کے حساب سے ڈیمانڈ ہے اور مجھے تو آج شیخ وان منڈی کمپیرٹیو لی ملتان منڈی سے جب میں کمپیر کر رہا ہوں تو بہت ہی مناسب لگ رہی ہے خیر آگے چلیں اور یہ ایک اور بچڑا آپ کو میں چیک کرو ہوں ہائٹ اچھی ہے بچڑے کی نافتھرڑ کی پوزیشن بھی ٹھیک ہے اور یہ چلستانی تھوڑا سا اس میں داجلیش کا کراس لگ رہے ہیں بھائی سے پوچھتے ہیں اس کی کیا ڈیمانڈ ہے اس لانے کون کیا مانگ رہے ہیں اس کا دو بیس دندوں میں کھیرہ بچڑا جناب دو بیس ڈیمانڈ ہے کھیرہ بچڑا ہے چیز اچھی ہے جس طرح ایک چلستانی ٹیپیکل پرنٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک اور یہ خیر بچڑی ہے جی لیکن اس کا آنر یہاں موجود نہیں ہے یہ اس کو بھی ہم سکپ کرتے ہیں یہ دو نکرے کھڑے ہیں چھوٹے ماشاءاللہ خوبصورت اور یہ بھی چیک کریں اپنا جناب سینگ بنے ہوئے ہیں ہیں کراس میں اور میں دوسری سائیڈ والا بھی آپ کو چیک کرو ہوں یہ دیکھیں اچھا یہ جوڑی کا کیا مانگ رہی ہے جی جوڑی کا ہاں جی ساڑھے تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ روپیہ جوڑی کی دیمان دانتوں سے دانتوں سے کھیرے ہوگی hiرے خیرے بچڑے ہیں جی جوڑی کی دیمان سارے تین لاکھ یہ چیک کرنا ہی اس طرف سے یہ بچڑی آپ کی ہے اس کا کیا مانگ رہے ہیں تین لاکھ روپیہ یہ بچری ہے جی بھائی کی دانتوں میں کھیری ہے کھیری بچری یہ چیک کریں اور میں آپ کو نمبر لے دیتا ہوں نمبر کیا بھائی کا ہاں جی جی تین سو پتیس اسی اسی اٹھانوے 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 جی اٹھانوے چار سو پجاسے نہیں دوبارہ بتائیں زیرو اٹھانوے چار سو پنجاسی اسی اٹھانوے چار سو پنجاسی نام بھائی کا عیاض عیاض صاحب کے یہ جانور ہیں جناب اور یہ بچری ماشاءاللہ بڑی کوالٹی میں جو بھائی بھی انٹرسٹڈ ہیں وہ عیاض صاحب سے آج کی ڈیٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں اگر مال بھی گیا تو پھر اور بات ہے نام بکا تو پھر آپ ان سے بارگین کر سکتے ہیں لیکن اپنے بحاف پر یہ ایک اور بچڑا ماشاءاللہ یہ دیش ہے بڑی سپر نافت جھالر میں اگرچہ وہ کلر سکیم تھوڑی ڈال ہے اس طرح کی نہیں ہے لیکن چیز زبدست ہے اور تقریبا میٹ ویٹ تین من اے راؤنڈ باؤٹ تین من کے قریب اس کا کنفرم میٹ ویٹ ہے دانتوں سے یہ جناب مجھے لگتا تو کھیرہ یہ ہے پکا کھیرہ پھوچھ لیتے ہیں بھائی سے ماشاءاللہ کیا چیز ہے اور اچھی بننے والی چیز ہے اپنا یہ دندج کے جناب اور کیا مانگ کر رہے ہوں جی ٹھیک ہو گیا جناب ٹھیک ہو گیا یہ انکل نے مجھے کان میں بتایا ہے اور بڑا خموشی سے بتایا ہے تو میں آپ کو ذرا ان سے دور ہو کے بتاتا ہوں وان فورٹی فائیو ایک پنتالیس اس کی ڈیمانڈ ہے جناب دوستو تھوڑا سا کیک ریویو کرتے ہیں آپ کو جانور ذرا سپیڈ میں چیک کروائیں گے اور چلتے چلتے ہی ان کے ریٹس وغیرہ کا آئیڈیا لیتے ہیں تاکہ زیادہ جانور کبر ہو جائیں یہ ایک بچڑا آپ کے سامنے اور مالک کھڑے ہیں سامنے پوچھ لیتے ہیں اپنا کیا ہے دانتوں میں دانتوں میں چھے چھے مانگ کر رہے ہیں ساڑھے تین ساڑھے تین جناب اس کی ڈیمانڈ ہے چھے دانت کا ہے اور یہ ایک اور چیز آپ کے سامنے کورسکہ بڑا اکسیسیو ہے مولانا صاحب کھڑے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا حساب کتاب ہے اس کا اپنا سر یہ دانتوں میں کیا ہے بھائی جان دانتوں میں کیا ہے پکہ کھیرا پکہ کھیرا اور کیا مانگ رہے ہیں اچھا تھا جی جی دو پچاس فائنل یہ جناب چیک کر لیں تھوڑا سا پیچھے سے پھر تقویبا پونے چھے من چھے من کے قریب کنفرم میٹ ویٹ ہے چیز اچھی ہے اور اپنے سٹائل میں ایک یونیک چیز ہے اس کے علاوہ یہ ایک جوڑی کھڑی ہے بھائی کے پاس یہ بھی میں آپ کو چیک کروا ہوں یہ بلیک ابلک میں اور اس کے ساتھ ایک جانور یہ پیچھے یہ کپ ریو میں آپ کو پہلے دکھاتے ہیں چیز یہ بھی اچھی ہے ماشاءاللہ خوبصورت جانور ناف جھالر زبدست اور کوالٹی میں سنگ ویڑا بنے ہوئے ہیں پینک نوز ہے دانتوں میں کیا ہے کیا مانگ رہے ہیں تین بیس اس کی ریمانڈ ہے جی اور یہ جوڑی ہے آپ کو میں یہ بھی چیک کروا دوں یہ بچھڑا بڑا کلرفل بچھڑا ہے اور اس کے ساتھ یہ بلیک میں جوڑی ہے جی ایک یہ چیز سامنے آپ کے اور اس کے ساتھ یہ دوسرا یہ دانتوں میں کیا ہے دو دانتے دنوں اور جوڑی کا مانگ رہے ہیں کیا جی بتائیے گا سارے ساتھ جوڑی کا جناب سیون ففٹی ڈیمانڈ ہے دو دانت کے بچھڑی ہیں دونوں کان میں ریٹ بتایا ہے بھائی نے میں نے بھی اس لیے پھر آپ کو ذرا سلو ہی کر دی ہے اور یہ ایک چیز ماشاء اللہ یہ جو پہلے آپ نے جوڑی دیکھی تھی سارے پانچ من پلس میٹ ویٹ میں ہے یہ پہلا بچھڑا ماشاء اللہ اچھا ہے اور اپنا بھائی جان یہ دانتوں میں کیا ہے پہلے والا پکا کھیرہ ہے اس کی کیا ریمان کر رہے ہیں دو بیس دو بیس اس کی ریمان ہے جی پکا کھیرہ ہے اور نافت جھرر بہت اچھی ہے اور میٹ ویٹ اے راؤنڈ باؤٹ سارے چار من یہ ایک لات کھڑی ہے اس لات کے اندر بچھڑے کافی ہیوی ہیں لیکن مجھے اس کا مالک کہیں نظر نہیں آرہا یہ چیک کریں اچھی لات ہے اس میں یہ ایک ٹائگر بھی موجود ہے جناب ٹائگر پرنٹ بچھڑا ماشاء اللہ یہ بھی اچھی کوالٹی میں اور اس کے ساتھ کچھ سات آٹھ چاروں کی لات ہے سنا آپ کے اچھا آپ کے نہیں ہیں یہ چیک کریں جناب یہ ایک کسٹمر تھے تو خید مالک اونر نظر نہیں آرہا یہ ایک جوڑی آپ کو چیک کروا دوں یہ ہمارا ازرائی کیک ریویو ہے تاکہ آپ کو جو ایک مقصود ایریہ ہے اس کے اندر جو جانور کھڑے ہیں ان کے بارے میں یہ اس کے ساتھ دوسرا دوسری طرف جوڑی کا بھائی سے پوچھتے ہیں کیا دیمان ہے اور یہ دونوں بچھڑے بھی ماشاء اللہ ایک کھیرہ ہے اور ایک دو دانت یہ آپ کو بیک گرونڈ میں سننے کو مل گئے میں بھی آپ کو وہی انفارمیشن پاس ہم کر دیتا ہوں جگہ بڑی کنجسٹیڈ ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اس لیے مجبوری ہے خیر ان کا ریٹ بعد میں پوچھتے ہیں پہلے یہ بلیک بیوٹی آپ کو چیک کروا دوں کہ اس کا کیا حساب کتاب ہے جانور ماشاء اللہ ہیوی سات مند سے اوپر ہے اپنا بھائیے دو دانت کھی رہے دو دانت کیا دیمان کا گھر ہے پانچ بیس پانچ بیس دیمان نے جناب دو دانت کا جانور سات سارے سات مند سے اوپر میٹ ویٹ اور اس کے ساتھ جانور تو بہت کھڑے ہیں اصل میں مجھے موومنٹ کا پڑا ایشو ہے کیونکہ یہ ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں سے ٹانگ ہی نہ لگ جائے اور یہ جوڑی جو ہے اس کا میں بھائی سے ریٹ پوچھتا ہوں ایک پکا کھیڑا اور ایک دو دان یہ بھائی کے پاس کسٹمر سے اپنا بھائی اس کی کیا دیمانڈ ہے جوڑی کی جوڑی کی چھے لاکھ چھے لاکھ جناب جوڑی کی دیمانڈ کی ہے دو دانت ہو جائے گا چھے لاکھ ڈیمانڈ ہے میرے خیال میں ایکسٹرا ہے لیکن جانور کی خوبصورتی جو ہے سکن کی شائن جو ہے فیس بیوٹی ہے فیس کٹ یہ وہ ناف جلر سب کچھ بہترین کوالٹی سپر کوالٹی ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک اور جوڑی ہے یہ بھی چیک کرتے ہیں بھائی سے پوچھتے ہیں بھائی جن کیا دیمانڈ کر رہے ہیں جوڑی کی سارے آٹھ سارے آٹھ دو دانت چار چار دانت بچھ رہے ہیں جی ایک بلیک بیوٹی ہے اور اچھا ایک بیڈ نیوز میں آپ کو دوں لمپیز بیک لمپیز بیک جناب میں کسی کو ڈرانا نہیں چاہ رہا لیکن جو منڈی میں مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے یہ وہ جوڑی ہے جی جس کا یہ بھائی آٹھ لاکھ روپے کہہ رہے تھے میرے خیال میں اور یہ ایک اور بچھرا سامنے آپ کے یہ بھی چیک کریں اصل میں کچھ کسٹمرز لگیا ہیں ان کو تو اب لیڈز کا حساب کتاب کے سمجھ نہیں آرہا یہ بھائی سے پوچھ رہے تو اس کا کیا ہے یہ ذرا فری ہو گئے ہیں اس کا کیا مانگ کیا مانگ رہے اس کا دانتوں میں دو دانتوں میں دو دانتوں میں دو دانتوں پکا کھی رہا ہے جی دو دانت ہو رہے ہیں یہ بچھرا تھوڑا سا چیک کریں لمپی لمپی سکن لمپی سکنے